نمشکہ دوستو میرا نام ڈاکٹر راجیش شہدری سواگت ایک بار پھر سے آپ کا فیزکس گرو ڈاکٹر آر سیسر آر لائن رننگ پلیٹ فارم پر دوستو آج ہم آپ کے لیے کلاس 11 الاسٹسٹی اس کے ncrt based important mcq questions جو ہیں ان کا solution لائیں اگر آپ کسی بھی competition exam کی تیاری کر رہے ہیں جس میں upsc, rpsc, iit, j, mains, advance, neat اور ساتھ میں 11, 12 تو پیارے بچوں آج کا lecture ویڈیو آپ کے لیے equally important ہے اور ہاں دوستو اگر آپ نے ہمارا youtube channel subscribe نہیں کیا ہے تو اسے آج ہی subscribe کریں, like کریں اور share کریں چلیے دوستو start کرتے ہیں آج کا lecture ویڈیو question number 19 دیکھیں question number 19 میں آپ کو کیا دے رکھا ہے کہ پیتل کے ایک تار کا ویاس diameter آپ کو دے رکھا 0.6 mm اس تار کی لمبائی میں 0.2% کی وردی کی جاتی ہے percentage دے رکھا ہے delta l upon l کی value تو کتنے بل کیا عوشتہ ہوگی اگر young's modulus of elasticity اتنا ہے تو پیارے بچوں دھیان سے دیکھئے گا اس type کے question کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے young's modulus of elasticity کا formula use کریں گے y is equals to formula ہمارے پاس ہوتا ہے f upon a multiply کر کے یہاں بنے گا delta l upon l اب اس میں کون کون سے ڈاٹاس دے رکھے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں area کی area آپ کے پاس میں ہوتا پائی آر سکوئر diameter دے رکھا ہے تو میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ پائی آر سکوئر اور آر جو ہوتا وہ d by 2 ہوتا ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں پائی t square by ہو جائے گا 4 اب اس کے بعد دیکھئے delta l upon l percentage کے اندر میں تو ہمیں پتا ہے کہ delta l upon l یہ آپ کو دے رکھا 0.2 percentage اور percentage کو ہم لکھ سکتے ہیں 0.2 upon کر کے 100 پھر y کی بات کرتے ہیں y کی ویلیو آپ کو کوشن میں given دے رکھئے y آپ کے پاس میں ہے 0.9 multiplied 10 rest to the power 11 newton per meter square اب remaining data آپ کے پاس f ہے تو f کی ویلیو نکال گئے تو پہلے سارے data کو reshuffle کریں آپ کے پاس آئے گا f is equals to y a multiply کر کے delta l upon ہو گیا اب ساری ویلیوز put کر دیتے ہیں y کی ویلیو آپ کے پاس میں کتنی ہے 0.9 multiply 10 rest to the power 11 multiply کر کے area آپ کے پاس میں ہے pi d square تو pi کی ویلیو ہے 3.14 multiply d square تو ویاس آپ کو دے رکھا 0.6 0.6 کا square کریں تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں دیکھو 0.6 mm جو ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں mm کا مطلب 10 کی power minus 3 اور یہ جو میرے پاس میں ہے اس کو 6 into 10 rest to the power minus 4 meter کر کے لئے point remove کر دیا تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس میں 36 multiplied 10 rest to the power minus 8 divided by ہمارے پاس میں ایک up 4 multiply کر کے percentage آپ کو دے رکھا ہے 0.2 divided by hand اب اس پورے کو solve کریں f is equals to تو دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم powers کو solve کریں گے 11 ہو گیا ہمارے پاس minus 8 ہو گیا یہ اوپر جائے گا تو minus 2 اب یہ اس سے cancel out ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس میں 9 تو دیکھئے 9 کو 9 سے multiply یا 81 تو یہ بن گیا آپ کے پاس میں 8.1 multiply یہاں پر آپ کے پاس میں ہے 3.14 multiply کر کے یہ بنا 0.2 f is equals to اب اس پورے کو میں solve کرتا ہوں تو یہاں پر power میرے پاس بن رہی ہے 1 اب اس پورے کو اگر میں calculate کروں یہ لمسم میرے پاس میں آئے گا 50.8 newton اب اس پورے کی value approximately اگر میں بات کرتا ہوں f nearly equals to میرے پاس میرے پاس newton آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 0.2 percent length میں increase کرنے کے لئے آپ کو جو force لگانی پڑے گی 51 newton یعنی 19 question کا correct answer c option next question number 20 تیل کے تار کا انتران دوری ہے یہاں پر لکھا ہوا نہیں انگلیش میں لکھا inter molecular space یعنی انگلوں کے مددے جو دوری ہے وہ دے رکھی آپ کو اور steel جو ہے اس کا young پرتیاس تھا گنا انگلیش بتائیے کئی بار بچے کہتے ہیں کہ بل نیتانگ تو ہم نے اس پورے چپٹر میں نہیں پڑا کئی بار کیا ہوتا دوستو question جو ہوتا ہے وہ ٹھوٹا tricky based ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے y is equals to f upon area ٹھک سے نکالتے ہیں اور multiply کر کے ہمارے پاس میں یہاں پر value بن جاتی ہے delta l اور یہ بن جائے گا آپ کے پاس l اب ہمیں بتائے کہ یہ والی جو سنخیہ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس مات رکھین ہے unit lesson آپ کو بتائے کہ y اور f upon unit same ہے تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ y جو ہے equals to f upon area جو ہوتا ہے وہ distance کا square ہوتا ہے یعنی r square لگاتے اس میں approximately اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہوں f upon d multiply d یہ f upon d جو ہے اسی کو ہم کہتے ہیں بل نیت آنگ کیا کہیں گے بل نیت آنگ تو ویما ستر کے آدھار dimension formula according formula بنائے جاتے ہیں y is equals to کیا ہوگا بل نیت آنگ k لگ دیا divided by distance d آپ یہ کہ سکتے ہو اگر مجھے force constant نکال na a is equals to y into d अब formula की मदद से دیکھو young modulus of elasticity دے रखा inter molecular space तो اگر मैं force constant बल نیت लगاؤ y की value मेरे پاس में कितनी है 2 into 10 11 multiply कर t جو دے रख inter पावर आजाएगे आपके पास 10 to the power 1 इसको multiply करोगे 5.6 multiply करें a is equals to 56 अब कई बार बच्चा कहता है कि सर्थ इसका मातर क्या होगा तो धिहान से देखिए गा y आप के पास बी option दोस्तो next question number 21 देखिए यहां दे रखा है language में कह रखा है कि समान लंबाई और समान पदार समान लंबाई कहने का मतलब है आप यह कह सकते हो कि L की value constant कर दी साथ के अंदर में कह रहा है पदार सेम है तो पाई की value भी constant होगई हमारे पास पिर कह रहा है कि चार तारों के लिए भार और परसार के मद्दे ग्राफ ग्राफ दे रखा है आपको भार के बीच हार आपके पास पास नोगया F जिसको आप MG कह सकते हो और परसार जो है elongation इसको मैं कह सकता हूँ delta L इन दोनों के मद्दे ग्राफ है चितर में दर्शा है सबसे पतली तार जो है वो ग्राफ की मदद से दे रखा है तो दोस्तों इक ची देखिए मैं ग्राफ में अल्रड़ी बता चुको अगर कभी भी ग्राफ closed होता है बंद होता तो area निकालते है परन्तु अगर graph open है जहाँ पर बन जाएगा delta L और ये बन गया L देखिए Y सेम है L सेम है और F अपॉन L दे रखा तो area को यहाँ ले जाओ तो मैं ऐसे लिख से तो A directly proportional F अपॉन delta L अब जरा धिहान से देखिएगा F अपॉन delta L क्या है F आपके पास पर्पेंडिकुलर लंब delta L है आधार यानि बेस तो पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस एंटिटा होता है इसका मतलब slope है F अपॉन delta L क्या है graph का धाल है ये slope of the graph इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा धाल होगा उतना ज्यादा area ज्यादा होगा यानि उतना मोटा होगा सवाल मैं आप से सबसे पतला वायर हम ये कह सकते है अगर पतला वायर चाहिए तो area कम से कम होना चाहिए area कम से कम होने के लिए f upon delta l जो है इसकी value कम से कम होनी चाहिए 10 theta की value जो है वो कम से कम होनी चाहिए यानि जिसका theta सब से कम वो सब से पतला वायर अब theta की value कैसे locate करो आप graph में देखो o a के लिए ये angle हो गया o b के लिए ये angle है o c के लिए ये angle है और o d के ये angle है तो सब से कम angle o a का है तो सब से कम angle o a का है to o a wire हम यहा लिख सकते हैं o a tar का धाल जो है वो सब से कम है इसका मतलब o a tar सब से पतला होगा अ sweat से पतला होगा पतला सब से पतला wire आप Però बता سب سے پتلا 21 کوشن کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس یہ آپشن دوستو نیکسٹ کوشن نمبر 22 لوہے کے دو پرمانوں کے نیچ کی دوری انترانوک دوری اتنی ہے انٹر مولیکلر ڈسٹنس دے رکھا ہے لوہے کے لیے انترانوک بل نیت آنگا یعنی فورس کانسٹنٹ اتنا ہے تو لوہے کا ینگ پرتیازتہ گنات بتائیے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کا ہی ہم نے ایک دوپلیکیٹ کوشن کیا تھا اگر میں اس کو سول کروں آپ کو میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ بل نیت آنگ جو ہے بل نیت آنگ فورس کانسٹنٹ جو ہے اس کا فورملہ بنتا ہمارے پاس y ملٹیپلائے انترانوک دوری انترانوک دوری انٹر مولیکلر ڈسٹنس ڈاٹاز آپ کے سامنے دے رکھیں بل نیت آنگ کی ویلیو ہے 7 y جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے مجھے اور انٹر مولیکلر سپیس جو دے رکھی ہے وہ ہے تین انٹو دس کی گھات مائنس دس تو y is equal to بنے گا 7 اپون 3 ملٹیپلائے 10 رسٹو دی پاور مائنس 10 اوپر شفٹ کرو اس کو اور یہ کٹ جائے گا ہمارے پاس میں 326.33 ملٹیپلائے 10 رسٹو دی پاور 10 اور یہ بن جائے گا نیوٹن پر میٹر سکوئر تو 2.3310 کی پاور 10 جو آپ کے پاس 2.3310 کی پاور 10 یعنی 22 وی کوششن کا کریکٹ آنسر آپ کے پاس دی اوپشن ہے دوستو نیکسٹ کوششن نمبر 23 اس پات کے ایک تار سٹیل کا وائر ہے اس کا ینگس موڈلس آف کلاسٹیسٹی دے رکھا ہے کا ایریا آف کروس ایکشن اتنا ہے اس کی لمبائی کو ڈبل کرنے کے لیے کتنے بل کیا اوشکتہ ہوگی جارہا دھیان سے دیکھئے گا اس کو آپ کو ڈاٹاز کیا کیا دے رکھیں وائی دے رکھا ہے تو انٹو 10 کی گھات 11 نیوٹن پر میٹر سکوئر پہلی چیز نمبر سیکنڈ ایری آف کروس ایکشن دے رکھا ہے یہ آپ کے پاس میں ہے 0.1 انٹو 10 ریسٹو دی پاور مائنس 4 میٹر سکوئر ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی لیندھ کو ڈبل کرنا ہے تو مان لیا لمبائی جو ہے وہ ایل مان لی میں نے اس کی لمبائی جو ہے وہ ایل ہوگی تو ڈبل اگر کر رہا ہوں میں تو چینج ان لیندھ کتنی ہے ایل کے برابر ہوگی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیلٹا ایل جو ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایل جیسے ایل لمبائی کا وائر ہے اور ڈبل کرنی ہے لیندھ اس کی تو اس کا مطلب ڈیلٹا ایل کی ویلیو کتنی ہوگی ایل کے برابر ہوگی اب آپ کہو گے آپ کو نکالنا ہے ایف کی ویلیو پاس y is equals to f upon a multiply نیچے آئے گا ڈیلٹا ایل اور اوپر ہو گیا f نکالنے کے لیے f is equals to y a ڈیلٹا ایل upon n سارے ڈاٹا رکھ دیجی آپ کا انصر آپ کے سامنے y کی ویلیو ایڈ 2 into 10 to the power 11 area آپ کے پاس میں دے رکھا 0.1 10 to the power minus 4 ڈیلٹا ایل کی ویلیو l ہے اور یہ بھی l ہے cancel out ہو گیا power سکھٹی کرو سب سے پہلے 10 to the power 11 minus 4 7 بن گیا 2 into 0.1 0.2 بن گیا اب کس روپ میں لانا چاہ رہا ہے 1 0 دار دے دوستو یہ بن جائے گا 2 into 10 to the power 6 اور force نکالنا ہے تو نیوٹن 2 into 10 کی گا 6 اتنے نیوٹن force کی requirement ہوگی option رون لیجیے یہ دیکھئے d option جو ہے آپ کے پاس 23 question کا correct answer دوستو next 24 پیئے گئے پدارت کے لیے young پرتیاس تھا گنانت young's modulus of elasticity رڈتا گنانت جو ہے یعنی modulus of rigidity اس کا 2.4 times ہے یعنی یہاں پر کیا کہہ رکھا ہے آپ کو آپ کو یہ کہہ رکھا ہے کہ y جو ہے ہمارے پاس 2.4 times ہو گیا نیٹا کا ٹھیک اس کا poison ratio جو ہے اس کی value نکالنی ہے آپ لوگوں کو value نکالنی ہے sigma کی poison تو سب سے پہلے ہمیں ایک ایسا formula چاہیے جو y میں نیٹا میں اور sigma ان کے بیچ میں relation establish کرتا ہے تو دیکھئے آپ لوگوں کو پتا ہے ان تینوں کے بیچ میں جو formula بنتا ہے y is equals to 2 into نیٹا 1 plus sigma یہ relation y کی value آپ کو کتنی دی رکھی ہے y کی value ہمارے پاس میں 2.4 نیٹا equals to 2 into 1 plus sigma اب دیکھو نیٹا سے نیٹا cancel out یہ اس سے کٹے گا 1.2 ہو گیا 1.2 is equals to 1 plus sigma 1 کو shift کرو sigma is equals to 1.2 minus 1 sigma کی value آئی گی آپ کے پاس 0.2 یعنی poison ratio جو ہے 0.2 0.2 یعنی 24 question کا correct answer آپ کے پاس d option دوست next question number 25 میں کیا دے رکھا question number 25 میں کسی داتو کا آیتن پرتیاس گناہ یعنی bulk modulus of elasticity 10 to the power 10 newton per meter square poison 0.2 ہے یعنی انو کے مددے کی اوسط دوری انترانوک دوری تین انگل سٹروم ہے انترانوک بل نیتانک بتائیے تو دوستو اچھی دیکھئے آپ لوگوں کو یہ question تھوڑا سا گم کے دے رکھ ہے آپ کو کیا نکال نیتانک اگر مجھے نکال 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 اس کا formula ہم already لکھ چکے why multiply ہوتا ہے ہمارے پاس میں انترانوک دوری انترانوک دوری انٹر moleculer space اب دیکھیں انترانوک دوری آپ دے رکھ تین angstrom آپ کے پاس y نہیں ہے y نکال لنے کے لیے آپ کو ایک ایسا formula use کرنا پڑے گا جس formula میں دیئے data match کرے یعنی item پرتیاسطہ گناہ جائے poison گناہ جائے relation ہمیں پتا ہے y is equal to 3 k 1 minus 2 sigma اب دیکھیں value آپ کے پاس 10 1 minus 2 sigma value 0.2 y is equal to یہ بن جائے گا آپ کے پاس 0.4 1 minus 0.4 0.6 ہو گیا تو یہ ہو جائے 1.8 into 10 10 Newton per meter square اب دیکھیں اس کی value یہ replace کر دیجئے انتران و دوری جو ہے یہ آپ کو question میں already given ہے یہ ہے آپ کے پاس 3 angstrom لیکھ بل نیت آنگ آپ کے پاس میں کی تن آئے گا force constant بل نیت آنگ equals to y value ہمارے پاس 1.8 10 to the power 10 multiply کر 3 into angstrom کو بدل minus 10 cancel out ہو گیا یہ بنے 5.4 और unit आप को बता Newton पर meter 5.4 आप के पास answer 25 question का correct answer दोस्तो A option next 26 question पीतल की एक छड़का व्यास diameter आप लोगों को दे रखा है यंग स्मॉडल of elasticity दे रखा है इसकी जुड़का question already आ रखा है तो सबसे पहले दे diameter दे रखा diameter 4 mm तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 into 10 to the power minus 3 इसे area निकल जाएगा और area जो आएगा आपके पास पास पाई d square upon 4 तो देखिए option में पाई मांग रहा उल्रेड़ी एस पाई को हम solve नहीं करेंगे तो d square की बात करें तो यह हो जाएगा 16 into 10 to the power minus 6 upon 4 cancel out हो गया यह बना 4 pi into 10 to square तीसरी चीज दे रखा है कि लंबाई में percentage change delta l upon l यह दे रखा आपको 0.1 percent divided by hundred लिख देंगे आपको निकालना है कितनी force की requirement है f की value चाहिए तो young models of elasticity का पहले formula लिखेंगे y is equals to f upon a multiply delta l upon l f निकालना f is equals to y multiply delta l upon l सारे data आपको दे रखे values put करते f is equals to y की value दे रखे 9 into 10 rest to the power 10 area आपके पास में 4 pi into 10 percentage में 0.1 upon 100 सबसे पहला काम powers को solve करेंगे double 0 cancel out होगी यह बन गया आपके पास 8 8 में से 6 गया यह बन गया आपके पास 10 to the power 2 9 4 36 36 को 0.1 से multiply किया 3.6 pi multiply डबल 0 छोड़ दो इस पे F is इकल टू बन रहा 365 नूटन 360 pi जो है वो आपका correct answer 26 का correct answer दोस्तो A option next 27 बड़ा easy question poison अनुपात का संभावित मान बताई यानि poison ratio जो है इसको सिग्मा कहते हो आप यानि poisons ratio poisons ratio इसकी value जो है 1 by 2 को exceed नहीं कर सकती यानि 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती इसका जो अधिक तम मान है maximum value अधिक तम मान 0.5 से अधिक नहीं नहीं हो सकता अब 0.5 को exceed नहीं कर सकता यानि 0.5 plus के अंदर-अंदर सारी value possible है first possible है third possible है fourth possible है 0.7 जो है possible नहीं कि 0.5 को यह exceed कर दिया 27 का correct answer हमारे पास B option है तो नेक्स्ट इससे आगे के जो questions है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उनका solution करवाया जाएगा और हाँ दोस्तों अगर आप किसी competition exam की तैयारी कर रहे है और अगर आप हमारे lecture वीडियो पर्चेस करना चाते हैं तो आज ही दीजिए नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिरूपसित होंगे दन्यवाद